ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی اور تالیبان کے ریلیشنشپ کے بارے میں تالیبان کے پروکتہ سوہل شاہین نے کہا ہے کہ افغانستان اور ترکی کا ہسٹورک ریلیشنز رہا ہے اور تالیبان کے سرکار ترکی کے ساتھ سہیو پڑھانا چاہتی ہے تالیبان کے ایک سپوس پرسن سوہل شاہین نے یہ بات ترکی کے ایک نیوز ویب سائٹ کو دی انٹرویو میں کہی ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیچر میں ترکی کے ساتھ مضبوط رشتے چاہتے ہیں ایڈوکیشن کنسٹرکشن اور اکانومی میں ہم ترکی کے ساتھ کوپریشن چاہتے ہیں جب ان سے ترکی کے راشپتی تیہ بردگان کی فورن پولیسی پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر دیش کی اپنی ایک فورن پولیسی ہوتی ہے ترکی جیسا سمبند ہم سے چاہتا ہے ہمارا روپی بھی ویسا ہی ہوگا ہم ترکی کو ایک مسلم بھائی کے طور پر دیکھتے ہیں اگر ترکی ہم سے بھائی والا سمبند چاہتا ہے تو ہم بھی ترکی سے ویسا ہی سمبند رکھیں گے اور کابول ائرپورٹ کے آپریشن کے لیے ترکی اور قطر سے باتچیت چل رہی ہے اس کے بارے میں دیکھئے یہ بی بی سی میں آرٹیکل بھی چھپا ہے ہم اس کے کچھ کوٹس بھی اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ ڈیلی سبا کا بھی ایک نیوز آرٹیکل آیا ہے تو ہم اس میں صحیح کچھ انیلیسس کر رہے ہیں ان سمبندوں کے بارے میں تو یہ بات ہو گئی ترکی کی طرف سے اور اب ہم ترکی کے رسپونس کو دیکھتے ہیں کہ ترکی کو وہ کس نظر سے دیکھتا ہے سر سے پہلی پڑتی کے لیے میں تیہ بردوگان نے کہا تھا کہ انہیں نہیں پتا کی ہے ان ٹیرم گورنمنٹ کب تک چلے گی اسے پرمننٹ گورنمنٹ کہنا مشکل ہے اور ہماری افغانستان کے نئے سرکار پر نظر بنی ہو گیا پہلی تالیوان سرکار کو معنیتہ دینے کے سوال پر ترکی کے فورن میسٹر نے کہا ہے کہ ہم تالیوان سرکار کو معنیتہ دینے کی جلدی میں نہیں ہیں اور دنیا کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ افغانستان سیویل وار کی طرف نہیں پڑے گا ہم لوگ کابل ائرپورٹ کے آپریشن کے لیے قطر اور یویس سے بات کر رہے ہیں ترکی تالیوان سے تھیرے تھیرے سنبندوں کو آگے باہے گا سرکار کو انٹیکریٹیڈ ہونا چاہیے اور افغان وومن کو بھی سرکار میں شامل ہونا چاہیے تو یہ سب باتیں جو کہی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی تالیوان سے بات کرے گا اور ریلیشن انسٹیبلش کرے گا لیکن سوال یہ آتا ہے کہ تالیوان اور ترکی کے سنبند پاسٹ میں کیسے تھے یود کے دوران کیسے تھے اور ان کا فیوچر کیسے ہوگا میں آپ کو ترکی اور افغانستان کے لوکیشن بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ اورنج کلر میں جو ہے یہ ترکی ہے جس کا ایک تھوٹا سا ہلسہ بالکن پیلنسولہ میں یہ بھی لگتا ہے دیکھیں جہاں پر میں یہ پوائنٹر بھمار رہا ہوں یہ چھوٹا سا حصہ یہ اس کو تھریس کہتے ہیں جو یورپ میں لگتا ہے تھریس جو پارٹ ہے جو یورپ میں لگتا ہے وہ ترکی کے ٹوٹل لینڈ ایریا کا صرف 3% ہی ہے اور یہ یہاں پر ایک افغانستان دیش ہے جس کو کبھی کبھی سینٹر ایشن کنٹری بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کرین کرر میں دکھا رہا ہے ہم اس کو ایک بڑے روپ میں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہے ایک بڑا میپ جس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ لوکیشن کہاں کہاں پر دونے دیش ہو کی جہاں پر میں پوائنٹر بھمار رہا ہوں یہاں پر ٹڑکی ہے اور جہاں پر میں یہ پوائنٹر ادھر بھمار رہا ہوں یہ افغانستان ہے چلی جہاں ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ ترکی اور تاریبان کے ریلیشنز کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہیں کہ تاریبان تجن پاکستان سے ہوا ہے اور ترکی کے پاکستان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشنز ہیں اور کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ترکی نے تاریبان سے جوڑے کچھ آتا ہوں کیوں اسے سمبت بناوا ہے ان کا ریلیشنز تب کمزور ہوا جب امریکہ کے وارن ٹیرر میں ترکی بھی ایک نیٹو میمبر ہونے کے ناتے شامل ہوا لیکن ترکی سیدھے روپ سے لڑائی میں شامل نہیں تھا بلکہ ٹریننگ لوجسٹک سپورٹس اور کنسٹرکشن کے روپ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ترکی نے لگ بگ بارہ ہزار افغان سینک اور پولیس کو ٹریننگ پروائیڈ کی ہے ترکی اور تاریبان کے رشتے تھوڑے کمپلیکیٹڈ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے وارن ٹیرر میں وہ امریکہ کے ساتھ تھا جس سے تاریبان کو افغانستان کی ستر سے اکھار فیکا لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ترکی اور تاریبان کیسے ریلیشنسیپ میں ہوتے ہیں ویل سیچیزن کے ساتھ دیکھا جائے تو امریکہ اور نیٹو کی پوری سین افغانستان سے نکل چکی ہے اور وہاں ایک ویکیوم کیریٹ ہو چکا ہے اور ترکی اس کو ایک موقع کے روپ میں دیکھ رہا ہے اور اس کی شروعات بھی ترکی کر چکا ہے کابول ائرپورٹ کے اورپریشن کو لے کر ترکی تالیبان اور قطر سے بات کر رہا ہے اور ترکی وہاں پر سیویل وار کو پرونٹ کرنا چاہتا ہے جیسا یو ایسے کا ویڈروڑ ہوا تو وہاں کئی دیش اس ویکیوم کو فل کرنے کے لئے ریڈی ہیں چین وہاں پر بیلٹ انڈ رول کی سیفٹی اور اویگر مسلموں کے اسٹیٹس فیوچر ریفز فیوجی ویس کی طرف دیکھ رہا ہے تو رشیہ بھی وہاں پر ہونے والے کسی بھی کرائسس سے اپنے سینٹرل ایشنس ایل آئی کو پروٹیکٹ کرنے کے تیاری کر رہا ہے تالیبان سے پہلے کی سرکار جو ایک لفتان ترک طریقے سے چنی گئی تھی وہ انڈین فرینڈلی سرکار تھی لیکن تالیبان تو خود پاکستان میں بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ تالیبان سرکار پاکستان فرینڈلی ہے تو پاکستان بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں لگا ہے لیکن اب تو فیوچر ہی بتایا کہ کس کے انٹرسٹ اپکانستان میں سیف رہتے ہیں یا نہیں اگر آپ کا بھی کوئی ویچار ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بے آئیک اور کتب آئیے اور آپ کا کوئی بھی ویچار ہوئی ویڈیو کے بارے میں تو پلیز وہ کمنٹ کیجئے تب تک کے لیے میں آپ سے بھی دا لیتا ہوں سائننگ آف